کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو صلاحات ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر وقتِ مقررہ کے ساتھ فرض کی ہے تو فرضیت میں وقت بھی شامل ہے، اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر آپ پڑھیں یا کچھ بھی کریں وہ قضا ہو گئی تو قضا نمازوں کا علاج قرآن نے کیا بتایا؟ اب رہ گئی بات قضاؤں کی، نماز کی قضاؤں کی مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ مولویوں سے کیوں پوچھتے ہیں ارے بھائی قرآن سے پوچھو نا، قرآن کیا کہتا ہے، سورة النساء میں آیت نمبر ایک سو تین کہ فَإِذَا قَدَئِتُ مُسَّلَاتَ کہ اب جب تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا کرو فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ قرآن یہ حل بتا رہا ہے اور یہ اللو کے پتھے قرآن کو نظر انداز کر کے اپنی جیب بھرنے کا منصوبہ بنا رہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگیں تو کیا کرو فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو ایسا ذکر کرنا شروع کر دو جو اٹھتے بیٹھتے کرو اٹھو کے بل بھی ہو اب یاد کیجئے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے أَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنَّ الْقُلُوبِ کہ قلوب کو حالتِ اتمنان ذکرِ اللہ سے حاصل ہو گئی یہ ذہن میں رکھ کے آگے پڑھیں فَإِذَا اَتْمَانَنْتُمْ اور پھر جب تمہیں اتمنان حاصل ہو جائے قلب کا یہاں سے مراد معلوم ہوا کہ ذکرِ قلب کی طرح اشارہ ہے فَإِذَا اَتْمَانَنْتُمْ اور جب تمہیں اتمنان حاصل ہو جائے پھر کیا کرو فَقِيمُ السَّلَاةِ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اتمنانِ قلب حاصل کرو پھر نماز پڑھو فَإِذَا اَتْمَانَنْتُمْ فَقِيمُ السَّلَاةِ کہ جب حالتِ اتمنان تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر نماز ادا کرو اور پھر آگے یہ کہا کہ اِنَّ السَّلَاةَ قَعْنَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو صلات ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر وقتِ مقررہ کے ساتھ فرض کی ہے تو فرضیت میں وقت بھی شامل ہے یعنی اگر فجر کی نماز ہے تو اُس وقت کے ساتھ فرض شامل ہے اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر آپ پڑھیں یا کچھ بھی کریں وہ قضا ہو گئی تو قضا نمازوں کا علاج قرآن نے کیا بتایا اچھا پھر یہ بھی دیکھیں یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے یہ بھی دیکھئی آپ کہ جب آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں تو اُس کا حل قرآن نے یہ بتایا قرآن کا مطلب ہے اللہ نے یہ بتایا کہ ایسا ذکر سیکھ لو جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل ہوتا ہو پھر جب ذکرِ قلبی کے ذریعے قلب منور ہو جائے حالتِ اتمنان حاصل ہو جائے فقیب السلاح اچھا اب جب تم نے یہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل والا ذکر سیکھا تو کیا ہوا پوچھئے ساری نمازیں جو قضا ہوئی تھی اُن کا کفارہ ادا ہو گیا جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی تھی اُن کا کفارہ ادا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اتمنانِ قلب حاصل ہو گیا ہے نا فقیب السلاح اب قائم کرلو نماز کو لیکن اللہ نے یہ صاف بلکل کلیر کٹ بتا دیا مومنین پر فرض ہے جان نہیں چھوٹے گی ہاں اتنی چھوٹ دے رہا ہے کہ جب تک اتمنانِ قلب نہ ہو اب نمازیں قضا ہو رہی ہیں تمہاری لہٰذا تقودوں میں لگ جاؤ اتمنانِ قلب حاصل کرنے کے لئے ایسا ذکر سیکھ لو یہ قرآنِ مجید کا فیصلہ ہے اور وہ اللو کے پٹھے کیا پڑھا رہے ہیں آپ مجھے شدید غصہ ہے نا اِس بات پر جو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں جیسا لیڈر ویسی عوام جیسا پیر اتنے ہی جاہل مرید تیرا دین اگر داڑی اور پگڑی میں چھپا ہوا ہے اللہ اکبر اِنَّ اللہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجَعُونَ عَلَى الدِّينَك تیرے دین کا پھر اللہ ہی حافظ ہمرا ٹی ویسی تیرے دین کا پھر اللہ موسیقی